جب نجاشی کے دربار میں یا حرکل کے دربار میں مجھے صحیح یاد نہیں پڑھ رہا حضرت جعفر تیار گئے باربن نجاشی کا دربار ہی تھا تو وہاں اس نے جو سوال کیے نجاشی نے تو اس نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ قریش جب پہلے گئے اور کہا یہ مارے بکوڑے ہیں اور آپ ان کو بھیجو تو اس نے قریش کو ایک سوال کیا تھا کہ جب انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو اس وقت تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ترکیار آئے تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم صادق وین کہتے تھے تو کہا جو کل سچا تھا وہ آج بھی سچا تھا تو وہ چالیس سال میرے حضور کی صداقت اور حضور علیہ السلام کی سچائی پر دلیل بنے اور پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونے لگی کہ ایسی پاکیزہ ذات کو ماننے کے بغیر چارہ نہیں اگرچہ پہلے غلام مانے کمزور لوگوں نے مانا پھر طاقتور لوگ بھی آنے لگے یہ تھی میرے حضور کے کردار کی طاقت حضرت شاہ نقش بن بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی یہ کتنا مانا خیز جملہ ہے تو میرے حضور کی چالیس سالہ خاموشی نے وہ طاقت فراہم کی اپنے مشن کو کہ پھر اس کے بعد جو تئیس سالہ حضور علیہ السلام کی پھر تقریر تھی اس کی موئیت بنی مجھے اور آپ کو اپنے کردار کو حضور کی صیرت کی روشنی میں پاکیزہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارا زیادہ زور گفتار پہ ہوتا ہے لیکن دیکھئے اتنا بڑا کام دنے حضور کے ذمہ تھا اور پوری دنیا پر اسلام کے پیغام کو پہنچانا تھا تمام ادھیان سے دین اسلام کو غالب کرنا تھا لیکن اس کے باوجود حضور چالیس سال تک صرف اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا اور اس کردار کی چمک تھی کہ لوگ حضور علیہ السلام کے قریب ہونے لگے اور ان کی ظلمتیں دھلنے لگی اس کردار کی چمک تھی روشنی سے تو آج میں اور آپ اپنے آقا و مولا کی زندگی کو اپنے اوپر اس طرح سے پہن لیں ان کے شب و روز کی روشنیوں سے اپنے اندر کے اندھیرے یوں دھول کر لیں کہ ہمارا وجود حضور کی صیرت کا عقص دکھائی ہے ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو قرآن نے جن کاموں سے روکا ہے میرے حضور رکے ہیں اور جن کاموں کا حکم دیا ہے میرے حضور کا عمل اس کی مطابقت میں تمہیں نظر آئے گا اللہ اکبر قرآن بہترین لاحی عمل ملے گا اچھا کسی کی اس صیرت کو کردار کو دیکھنے کا بہترین آئینہ کیا ہوتا ہے ایک شخص دوستوں کے ساتھ ہس ہس کے باتیں کرتا ہے گاہت کے ساتھ اس کی ڈیلنگ بہت اچھی ہے گفتگو لہجہ بڑا اس کا نرم شیری ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت خلی قادمی ہے ہو سکتا ہے اس کی یہ کاروباری مجبوری ہو دوستوں میں گپ شپ کے موحول میں بہرحال اسے کوئی شگفتگی کا اظہار کرنا ہی پڑے گا تو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص اپنی صیرت کے حقیقی روپ میں کہاں نمائع ہوتا ہے تو یہ بھی میرے حضور نے اشارتا ہوایا خیر و کم خیر و کم لے اہلی و آنا خیر و کم لے اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں بہت سارے لوگ دوستوں سے تو اچھے مزاج سے بات کر لیتے ہیں گاہک سے ڈیلنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں لیکن جب گھر آتے ہیں تو فیرون بن جاتے ہیں کسی شخص کی صیرت کا نمائع عقص تب بڑھتا ہے یا پھر وہ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویہ کیا رکھے کچھ لوگ جو ہے وہ عمراء کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ تو خوبصورت رکھتے ہیں لیکن جب وہ اپنے سے نچلے طبقے کے ساتھ معاملت کرتے ہیں تو ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت کی زندگی دیکھئے اصحاب رسول میں حضور آ کے تشریف فرما ہوتے بیٹھتے تو کوئی نمائع نشست حضور کی نہ ہوتے نماز میں مسلح پر بیٹھنا ہے وہ ایک الگ ہے اسی طرح ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دینا ہے وہ ایک عزاز ہے اور وہ لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے ممبر کو اختیار کرنا پڑا ہے عمومی مجلسوں کے اندر جب حضور تشریف فرما ہوتے تو کوئی ایسی نمائع نشانی نہ ہوتی جس سے یہ کہا جا سکتا ہوتا کہ یہ حضور ہے بلکہ لوگ حضور کے چہرے کی جلالت وچاہت اور خوبصورتی اور جمال سے پہچانتے کہ یہ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں موسیقی موسیقی